بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن عجیب بات ہے کہ جون جون لانگ مارک اسلام آباد کی طرف آ رہے تو جناب وزیر آزم عمران خان صاحب کا جو ہے خصہ اور غضب جو ہے وہ پڑھتا جا رہے اس کا سب سے بڑا مظاہرہ جو ہے کل وحڑی میں تھا کہ خان صاحب نے جس انداز میں تقریر کی اور جس طرح انہوں نے اپنے مخالفین کو اپوزیشن کو لتارا وہ ایک وزیر آزم کی لینگویج نہیں تھی ایک وزیر آزم کی شایان نہیں تھا کہ وہ کسی کو فضل و ڈیزل کہہ کے مخاتم کرے یا کسی کو بھگوڑا کہے یا کسی کو چور و ڈاکو کہے یہ ایک وزیر آزم کے اور ایک ایٹمی ملک پاکستان کے اور ایک ایسا وزیر آزم جو ریاست مدینہ کا حوالہ دیتا ہو اور پھر ریاست مدینہ کی اخلاقیات کی بات کرتا ہو یہ کم از کم اس کے شایان نشان نہیں تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کا جو غصہ جو ہے وہ دراصل اپوزیشن پر یا اپنے مخالفین پر نہیں ہیں بلکہ اس غصے کی کچھ اور بجوہات ہیں یہ ان کا غصہ کس کے لیے تھا جاننے والے جانتے ہیں سمجھنے والے سمجھتے ہیں لیکن اب ہمارے وزیر آزم کو اور ان کی پارٹوی کو اسی طرح پر گزارا کرنا پڑے گا اور انہیں کم سے کم میں نہیں سمجھ دا کہ ابھی کسی طرف سے کوئی سپورٹ ملنے والی ہے ہر آنے والا دن جو ہے ان کے لیے ایک بری خبر لے کر آ رہے ہیں ان کی پارٹی کی قوت میں اضافے کی وجہ کم ہی دیکھنے میں آ رہی ہے اور جس ڈگر پر اس وقت خان صاحب چل رہے ہیں وہ خود کو سیاسی جماعتوں سے بلکل طرح کر ہی رہے ہیں یعنی انہیں الگ کر لیا خود کو یعنی اپوزیشن کی پارٹیاں جو ہے چاہے وہ اسلیب لیگ نون ہے چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے جے یو آئی آئی یا کافلی ہے یا کوئی بھی پارٹی ہے وہ جو ہے ان کا انداز جو ہے وہ سیاسی ہے کبھی وہ ایک دوسرے کے علائی بنتے ہیں کبھی تحادی بنتے ہیں کبھی مخالف بنتے ہیں اور یہی سیاست کا حسن ہے لیکن عمران خان جو ہے وہ بلکل الگ سے راستے پہ جو ہے وہ گامزن ہے بہر کیا یہ ان کی اپنی حکمت عملی ہے لیکن پنجاب میں خاص طور پنجاب میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ بلکل ریپلیس کر رہی ہے اس کی پارٹی کو تحریک انصاف کی وکٹیں تیز سے گر رہی ہیں صرف آپ سرگودہ کی مثال لے لیں کہ وہاں پر پیر سیال صاحب جو ہے وہاں کی بہت مضبوط گدی ہے جن کا پورے پاکستان میں احترام بھی ہے نام بھی ہے اور جن کا ایک ووٹ بینک بھی ہے تو پیر سیال کی گدی کا جو جانشین ہے سجادہ نشین پیر نظام الدین وہ ان سے راہیں الگ کر چکے ہیں یہ دو دن پہلے جو ہے وہ ندیم افضل چند صاحب جو انتہائی پاکستان میں ایک معتبر اور سنجیدہ سیاستدان کے طور پر پہنچانے جاتے ہیں اور ان کے اپنی ایک الہدہ سے شراخت اور ساکھ ہے انہوں نے اپنا راستہ بدل لیے اسی طریقے سے تحریک انصاف کے برین میں سمجھتا ہوں کہ وہ اسحاق خاکوانی جو ہیں وہ پاکستان تحریک اعظام کا ایک برین تھا وہ بھی مایوس ہو کے جو ہے انہوں نے بھی وہ اپنا راستہ جو ہے الگ کر لیے تو تحریک انصاف پنجام میں تیزی سے اپنی قوت کھو رہی ہے اور یہ ایک انتہائی الارمنگ بات ہے اور سردار جار محمد زند اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو بلوچستان حکومت پر جو الزامات عائد کی ہیں اس کے بعد بلوچستان حکومت کے قائم رہنے کا کوئی جواز نہیں بنتا ہمارے وزیراعظم کو بلوچستان حکومت کو توڑ دینا چاہیے تھا اور سردار نے تین سو پچاس عرب روپے کی رشوت کے جو الزامات لگائے عبدالکس دوسر بزنجوں پر ان کی آزادانہ جو ہے وہ تحقیقات ہونی چاہیے ورنہ اگر ایسا نہ ہوا تو یہ ہماری سیاست کے اور ہماری جمہوریت کے ماتھے پر جو ہے کلنگ کا ٹک ہوگا اور اس کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے اندر جو ہے کرپشن کی کوئی بات کرے یا انصاف کی بات کرے یا برابری کی بات کرے یا لوگوں کی حقوق کی بات کرے کہ جہاں پر وزارت اعلیٰ جو ہوا تین سو پچاس عرب میں بکے اور اس کے این شاہد وجود ہوں تو میرا خیال ہے کوئی بھی حکومتیں وہ اپنا اخلاق کی جواز کھو دیتی اور پاکستان تحریکی انصاف جو ہے اس جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کے جواز سے محروم ہو چکی ہے اس کے اوپر کرپشن کا اتنا بڑا داغ لگ گیا کہ تین سو پچاس عرب کی جو ہے وہ کرپشن ہوئی ہے رشوت ہوئی ہے اور اس پر جو ہے تمام سیاسی جماعتیں بھی خاموش ہیں اپوزیشن بھی خاموش ہیں اس پر جو ہے ضرور جو ہے اس کا حساب دینا پڑے گا اور اس پر جو ہے یہ قومی ہمارا مطالبہ بھی ہے کہ اس پر جو ہے ضرور تحقیقات ہو لی چاہیے بیر کیا بات چل رہی تھی بلاور بھٹو کے لانگ مارچ کی تو جون جون ان کا جو ہے وہ اسلام آباد کی طرح جو کافلہ آ رہے ہیں تو تحریک انصاف کی جو غصے میں جو ہے وہ اضافہ ہوتا جا رہے ہیں اور جناب وزیراعظم کی جو سبان ہے وہ اس چیز کی بلکل شاہد ہے کہ انہوں نے جو ہے اپنے مخالفین پر جس طریقے سے بے نکت چڑھائی کی ہے اس سے تحریک انصاف کے امیج میں جو ہے ایک خوفناک حد تک جو ہے کمی واقع ہوئی ہے اس کے بعد جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے تو اس میں بلکل وزیس واضح نظر آ رہے ہیں کہ تحریک انصاف اپنی وکٹے تو وہ کھوئی رہی ہے اپنے ساتھیوں کی حمایت سے تو وہ محروم ہوتی ہی جا رہی ہے لیکن اسمبلی کے اندر بھی اس کی پارٹی کا ایک بڑا حصہ جو ہے اس سے الگ ہونے والے ہیں اور میری اطلاف یہی ہے کہ میاں نواز شریف سے تحریک انصاف کے پدرہ کے قریب ارکان جو ہیں وہ یہ یقین دہانی حاصل کر چکے ہیں کہ وہ عدم اعتماد میں عمران خان کے خلاف پورٹ دیں گے اور آئندہ الیکشن میں میاں نواز شریف کی پارٹی انہیں ٹکٹ جاری کرے گی اور اسی طریقے سے جناب جہنگیر تنین صاحب جو اس وقت لندر میں ہیں ان کے بارے میں یہ مصدقہ اطلاعات ہیں کہ ان کی میاں نواز شریف سے ملاقات ہو چکی ہے گو کے یہ چیزیں میڈیا پر نہیں ہیں میڈیا پر یہ خبریں نہیں آئیں لیکن اس بات میں ذرا برابر بھی شک نہیں ہونا چاہیے کہ ان کی ملاقات ہو چکی ہے اور اس ملاقات میں جہنگیر تنین نے اپنے دو درجہ ڈیڑھ درجہ کے قریب لوگ ہیں جن کے بارے میں میاں نواز شریف سے یہ وعدہ لی ہے کہ آئندہ الیکشن میں ان کو ٹکٹ دیں گے اور وہ بدلے کے طور پر تحریک اعتماد کا حصہ بنیں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی وجہ ہے کہ جناب چودی شجاعت حسین اپنی علالت کے باوجود تیزی سے جو ہے وہ اسراح آباد کی طرف آتے میں نظر آ رہے ہیں اور شروعید یہی ہے کہ اگر چوبیس سے اٹھالیس گھنٹوں میں وہ اسراح آباد آ جائیں گے مقصد کیا ہے کہ وہ پچھلے ہفتے جو ان کو ایک پوزیشن حاصل ہوئی تھی ایک منفرد پوزیشن جو ان کے حصے میں ایک مقام آیا تھا کہ حکومت اور اپوزیشن دونوں ہی ان کے دروازے پر تھی اور اپنا اپنا کشکول لے کر کھڑی تھی دونوں کو ان کی حمایت درکار تھی لیکن مسلم لیگ کاف اور چودی برادران کے آمیانہ رویہ کی وجہ سے میاں نواز شریف نے جو ہے وہ پلان بی پر جو ہے عمل دراویہ شروع کر دیئے اور وہ پلان بی کیا ہے کہ مسلم لیگ کاف کے بغیر تنہا جو ہے تحریک عظم اعتماد کو کامیاب کرنا اور اب مسلم لیگ کاف کو جو ہے اس چیز کا احساس ہو گیا ہے کہ میاں نواز شریف اب الگ سے اور اپنے طور پر جو ہے وہ تحریک عظم اعتماد لانے ہیں اور اس کا مظاہرہ جو ہے ہمیں پنجاب میں دیکھنے کو مر رہے ہیں کہ جتنے بھی اہم کھلاڑی تھے پی ٹی آئی کے جنہوں نے پیپلز پارٹی کو چھوڑ کر پی ٹی آئی کو جائن کیا تھا ان کی پیپلز پارٹی میں بافسی شروع ہو چکی ہے مسلم لیگ کاف تو اس پروگرام میں تھی اس کا تو خیال یہ تھا کہ وہ ان لوگوں کی حمایت حاصل کرے گی جو مسلم لیگ جو پی ٹی آئی کو چھوڑیں گے لیکن ایسا نہیں ہو سکا وہ لوگ جو پی ٹی آئی کو چھوڑ رہے ہیں وہ دوبارہ پیپلز پارٹی کی طرف جا رہے ہیں تو اس سے جو ہے پی ٹی آئی کے خصے میں اضافہ ہو رہے ہیں لیکن جو اصل بات کرنے والی ہے کہ تحریک عدو اعتماد اگلے اٹھالیس گھنٹوں میں دو سے تین دن میں جو ہے وہ برکل آ جائے گی جس دن بلاول بھٹو کا کافلہ اسلام آباد میں آئے گا ٹھیک اسی دن تحریک عدو اعتماد آئے گی لیکن قانونی ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ اسمبلی کا اجلاس طلب کیے بغیر تحریک عدو اعتماد نہیں ہو سکتی تو چودہ دن کا پراسس ہے چودہ دن وہ اور اس کے بعد تحریک عدو اعتماد چودہ اور سات اکیس دن عام خیال یہی ہے کہ اس مہینے کے آخر تک یا یکم اپریل تک تحریک عدو اعتماد پیش ہو جائے گی بہت شکریہ موسیقی موسیقی